بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلغیلی والصلاة والسلام على اهل حمد فقدکا اللہ تبارک و تعالی فیلكران مجید ویلکران الہمید بقولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما عطاکم الرسول فاخزوه وما نہاکم آنمم فانتہو جو رسول دے وہ لے لو جس سے رسول روکے اس سے رک ربجو انی تارکون فیک مستقل این کتاب اللہ و اطراتی احل بیتی صدق اللہ علی و العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان محترم ہمارا ایک تسلسل چلا رہا ہے امام بخاری کا کہ امام بخاری نے کن کن لوگوں سے روایت لی ہیں کن کن لوگوں سے روایت نہیں لیں اور کن کن لوگوں سے روایت لینا چاہیے تو جب اس لئے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اہل بیعت ہے اور ایک قرآن مجید ہے تو جب قرآن کو تو ہم نے لے لیا مگر اہل بیعت سے ہم نے دین اسلام کیوں نہ لیا نہ لینے والوں میں سر فرست امام بخاری ہیں جنہوں نے اہل بیعت پیغمبر سے روایات اور دین نہیں لیا میں آپ کے سامنے حوالہ جات لے کر آیا ہوں کہ امام بخاری نے نواد ناصبین سے اور خوارد سے تو روایات لے لی ہیں مگر امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب تار ہے اور امام زہر لابدین کا زمانہ بھی قریب تار ہے اور امام محمد باکر کا اور امام موسیع قاظم کے زمانے کے قریب قریب ہونے کے باوجود بھی ان آئمہ متحرین ان آئمہ اہل بیعت سے روایات نہیں لیں جبکہ امام صادق کے امام آزم ابو حنیفہ بھی شگیرد ہیں امام شافی بلا باستہ امام باکر کے شگیرد ہیں پھر امام عبد بن عمر امام مالک بھی انہی پاک زواد کے شگیرد ہیں مگر امام بخاری نے اپنے امام امام آزم کے استادوں سے جن کے اہل بیعت پیغمبر سے روایات نہیں لیں اس کے برعاکس خوارجیوں سے اور ناصبین سے دشنان اہل بیعت سے روایات لیں جن میں آپ کے سامنے میں نام لے کر آیا ہوں کہ وہ لوگ کے جو امام علی علیہ السلام کی ذات پر گالیاں سب وہ شتم کیا کرتے تھے ان میں جیسے کہ حریز بن عثمان حمسی ہے جو ہر روز وہ شام مولا علی علیہ السلام پر ستر مرتبہ لان کیا کرتا تھا اس سے روایت لے دی گئی ہے جس سے کہ جو مولا علی کے شام میں غستاخی کرتا رہا ہے اس طرح سحاک بن سوید بن حیرہ اور سور بن یزید حمسی حسین بن نمیر یہ وہ ملون ہے کہ جو جنابی امام حسین کے شہزادی علی اکبر کا قاتل ہے علی اکبر کے قاتل سے حسین علیہ السلام کے بیٹے کے قاتل سے تو اپنا روایت لے لی گئی ہیں مگر اہل بیعت پیغمبر سے لینا امام بخاری نے گوارہ نہیں کیا اور اسی طرح سید بن نمیر باستی کے علاوہ زیاد بن سالوی جو کہ امام حسن حسین علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے جو امام حسن حسین کو گالیاں دے رہے ہیں امام بخاری صاحب نے ان سے روایت لینا قبول کر لیا مگر مولا علی سے امام حسن حسین سے امام زنابہ دین سے یا ادروائز وہ صحابی جو اہل بیعت پیغمبر سے محبت کرتے تھے ان سے روایت لینا امام صاحب نے گوارہ نہ کیا تو اس کے علاوہ امران بن حتان جو ہرتلی کے قاتلوں کی تعلیف کیا کرتا تھا یعنی کہ قاتلوں کو اپریشیٹ کیا کرتا داد دیا کرتا تھا اس سے روایت لینا گوارہ کا لیسر قیس بن ابو حازم اور اسی طرح منافقین و خارج میں سے تیس افراد سے اپنے کتبِ حدیث میں صلی اللہ کی حدیث سے روایات لینا امام بخاری صاحب نے قبول کر لیا ان لوگوں سے کہ جیس کے دشمنی اہل بیعت میں کوئی دلیل نہیں بلکہ واضح روز روشن کی طرح ان کی دشمنی اہل بیعت لوگوں کے سامنے ہے تو ان دشمنان اہل بیعت سے نواسب سے خوارج سے اور جو لوگ اہل بیعت کے شاد میں گستاخیہ کرتے تھے اس سے امام بخاری نے روایات لینا احادیث لینا گوارہ کا لیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ اہل بیعت پیغمبر میں سے کسی سے کوئی روایت لینا امام بخاری نے گوارہ نہیں کیا وما علیہ اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ